آج ہم اس ویڈیو میں ورگ مول نکالنا سکھیں گے وہ بھی بھاگ ویدی سے تو بھاگ ویدی سے ورگ مول نکالنے کے لیے آپ کو کوئی بھی جو سنکھیا دیں پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ کو جوڑے بنا لینے ہیں یعنی دو دو انکوں کا ایک پیر بنا لینا اب وہ کیسے بنانا ہے جیسے دھیان دیجئے آپ کو یہاں پر دے رہا ہے تین ازار تین سو چون سٹھ کا سکوئر روٹ آپ کو نکالنا ہے تو اس میں تین ازار تین سو چون سٹھ یہ ہمارے پاس ہے اب اس میں پوئنٹ کہاں ہے یعنی دسم اللہ کہاں ہے اس میں دسم اللہ ہے یہاں پر تو اس دسم اللہ سے آپ کو لیپٹ کی طرف دو دو انکوں کا ایک جوڑا بنا لینا ہے کبھی کبار سنکھ ہے آپ کے بعد اس طرح سے بھی ملتی ہے آپ کو تین چار پانچ پوئنٹ دو اور تین ٹھیک ہے تو اب آپ کو جوڑا بنانا ہے اسی پوئنٹ سے لیپٹ کی طرف تو چار اور پانچ کا یہ اکیلا تین جس کے آگے آپ جیرو لگا کر یعنی جیرو تین بھی کہہ سکتے ہو پوئنٹ کے رائٹ ہنڈ کی طرف چلیں گی نا تو ایک تہیس کا بن جائے گا اور اس کے بعد میں اگر کوئی اوراوشک تھا ہوتے پھر پوئنٹ کے بعد میں جیرو تو رہتی ہیں نا تو یہ آپ کو جیرو جیرو کا جوڑا بن جائے گا ایسے پہلا کام آپ کا کیا ہوگا ہے کہ آپ کو یہاں پر اسے جوڑے بنا لینے جوڑے بنانے کے بعد کا جو اگلا کاری ہے وہ ہے کہ ہمیں کوئی ایک انک سوچنا ہے جو جیرو سے لے کر کے نو تک ہی رہے جیرو سے لے کر کے نو تک ہی رہے تو اس کے لئے اب آگے کی ویڈی دیکھیں تین ہزار تین سو چون سٹھ کو ہم لکھیں گے اس طرح سے یہاں جائے گا آپ کا تین ہزار تین سو چون سٹھ جس کا جوڑا پر بناتے ہیں تو یہاں سے دیکھو پوئنٹ سے دیکھیں تو چون سٹھ کا بن گیا ریک تینٹیس کا تو ہمارے پاس تینٹیس آئے گا اب میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ جیرو سے لے کر کے نو تک ہی ہمیں سنکھیں اس طرح سے سوچنی ہے کہ جو بھی سنکھیں ہم لیں اس کو اسی سے ملٹیپلائی کرنا ہے جیسے ایک جامپل کے لئے کر میں چار کو لیتا ہوں تو گونہ بھی میں اس کو چار سے ہی کروں گا تو چار چوکے سولہ اب یہ گونہ پر جو سنکھیں آ رہی ہے نا وہ سنکھیں یا تو اس کے برابر جو ہمارا پہلا جوڑا ہے نا اس کے برابر رہے یا پھر اس سے کم رہے تو سولہ تو کم رہ گیا تو پھر اس کے بعد ہم تھوڑا اور آگے جاتے ہیں پہنچ گونہ پہنچ پچیس پچیس بھی کم رہ گیا تو پھر ہم چھے کو لیتے ہیں چھے گونہ چھے یعنی ایکوالٹو کتنا ہو جائے گا چھتیس اب یہاں پر چھے ہم لے نہیں سکتے کیونکہ چھے تو کیا ہو گیا تینٹیس سے زیادہ یہ بات یہ ہوئی تھی یا تو اس کے برابر رہے نہیں پھر اس سے ٹھیک کم رہے ٹھیک کم زیادہ کم نہیں تو چھے زیادہ ہوا تو بھی چھے کے ٹھیک پیچھے کون تھا پانچ یہ پانچ اس کے لیے صحیح رہے گا تو اس پانچ کو ہم رکھنے والے ہیں تین استانوں پر ایک دو اور تین ایسے اب اندر کی طرف آپ پانچ کو پانچ سے گونہ کریں گے تو بنے گا کتنا پچیس وہ آپ یہاں پر رکھ لیں گے اور اس کو آپ یہاں پر گھٹھا دیں گے تین تیس میں سے آپ پچیس کو گھٹھا دیں گے تو کتنے بچیں گے آٹھ اور اوپر سے ایک جوڑا جیسے ہمارے پاس پلال تو ایک ہی جوڑا ہے چونسٹ کا تو یہ پورا جوڑا آپ کو یہاں پر اتار لینا ہے ایک انک نہیں لینا یہاں پر باگو دیشے ورگ مول میں ہمیسہ پورا جوڑا آپ کو اتارنا ہی نہیں دو انک ایک ساتھ اتار لینا ہے اس کے بعد میں اس پانچ اور پانچ کو اندر کی طرف آپ نے گھٹھا دیا باہر کی طرف آپ کو اس کو جوڑنا ہے پانچ اور پانچ کتنے ہو گئے دس اب پھر وہی کام ہمیں یہاں پر ایک انک لینا ہے جو جیرو سے لے کر کے نو تک آ رہے گا جو انک آپ یہاں پر رکھو گے اس سے اسی کو گھنا کریں گے اور گھنا کرنے کے بعد میں وہ جو ٹوٹل ہے نا وہ آٹھ سو چونسٹ کے برابر رہے یا پھر آٹھ سو چونسٹ سے ٹھیک کم رہے تو جیسے دس تو آپ کے پاس تھا ہی نا اس دس کے آگے آپ کوئی بھی انک سو سکتے ہو جیسے کہ ہم نے سوچا پانچ تو اس کو ملٹیپلائی بھی ہم کسے کریں گے پانچ سے تو دیکھو پانچ کو پانچ سے گھنا کریں گے پچیس پانچ کو جیرو سے کریں گے جیرو اور دو آسل والی اور پانچ سے کم پانچ یعنی پانچ پر تو یہ کیا رہ گیا ہے کم رہ گیا ہے نا تو اسی پرکار سے آپ دس کے آگے جیسے ہم معلوم آٹھ سوچ لیتے تو آٹھ رکھیں گے تو اس کو گھنا بھی ہم آٹھ سے ہی کریں گے آٹھ کو آٹھ سے گھنا کریں گے چونسٹھ اور جیرو چھے کا چھے آٹھ ایک ہم آٹھ کتنا آگے آٹھ سو چونسٹھ جو کہ اس کے اگدم برابر ہے تو اس بار کونسا انک صحیح رہا ہمارے لیے تو انک آٹھ ہے نا وہ اگدم ہے صحیح رہا تو اس آٹھ کو بھی آپ کتنے جگہ رکھنے والے ہو تین جگہ ایک دو اور ایک تین اور اندر کی طرف آپ کو گناہ کرنا ہے آٹھ کو آٹھ سے گناہ کرتے تھے ہم تو چونسٹھ آ جائے گا اور آٹھ کو جیرو چونسٹھ کا چوکہ رہنسل کی جو چھے تھی وہ یہ آئے جائے گی اور آٹھ ایک ہم آٹھ اور اس کو ہم گھٹھائیں گے تو ہمارے پاس چیس پل کتنا بچا جیرو اوپر آپ کو انکھ لینے کیا اوشکتہ ہے نہیں کیونکہ انکھ ختم ہو چکے ہیں پوائنٹ ہے نا تو شدہ پوائنٹ آئے گا اس لئے یہیں پر چھوڑ دیں گے تو یہ جو فپٹی ایٹ ہے نا وہ کیا ہے تین ازار تین سو چونسٹھ کا انڈر روٹ یعنی اس کا اسکوائر روٹ ہے اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں بھاگ ویدی سے کسی بھی سنکیہ کا ورگمول نکال سکتے ہیں یدی آپ کو ورگمول نکالنے کا یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا